دل اور سانس کے مریض ہیلمٹ استعمال نہیں کر سکتے امرجنسی میں بغیر ہیلمٹ پالم کو بھی پیٹرول دیا جائے ہیلمٹ کی پابندی پر شہریوں نے تحفظات کا اثار کر دیا مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال جادری سے جی بلال جی بلال ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کو خلاف جو گیرہ ہے مزید تنگ کر دیا گیا ہے آج محکمہ داخلہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ایسے پامپس جو کہ ابھی تک قانون کی خلاف اٹرزری کر رہے ان کی خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ایسے مرسیکل والے جو کہ بغیر ہیلمٹ کے یہاں بھی آتے ہیں اگر ان کو جو پیٹرول پامپس والے ہیں وہ فروقت کر رہے ہیں ان کی پائس میں دال کے دے ہیں ان کے خلاف جو سخت کاروائی ہے وہ کیجئے اگر وہ قانون کی خلاف اٹرزری کرتے ہیں اور بغیر ہیلمٹ والے کو پیٹرول دیتے ہیں تو ان کا جو لیسنس ہے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں اور ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں جانتے کہ آج بھی پیٹرول پاپس پہ پوندی آئید ہو گئی ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے پیٹرول نہیں ملے گا تو آپ اس فیصلے کو کیسے لیتے ہیں سر یہ فیصلہ تو نہیں ایکسیپٹ کیونکہ انسان کے ساتھ کچھ امرجنسی یا کچھ ایسا میسہب ہو جاتا ہے کہ ہیلمٹ نہ پاس ہونے کی صورت پہ فیول نہ ملے ایسا تو کئی پر بھی اللہ نہیں ہے اور ساتھ فیملی ہو یا بچے ہو پھر بھی ہمیں ڈسٹرپنس اٹھائی جائیں یہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کم سے کم کچھ شہری جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کی جانتے کہا جائے کہ بعض اوقات امرجنسی کی صورت میں نکلے تو ہیلمٹ نہیں ہوتا آپ اس قانون کو کیسے لیتے ہیں بات وہی ہے بھائی نے صحیح کہا ہے کہ اگر امرجنسی کی صورت میں نکلے تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ہیلمٹ پکڑنا یا یاد بھی رہنا تو اگر یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ پیٹرول نہ ملے فیول نہ ملے لیڈیز بھی ساتھ ہو تو فیول نہ ملے تو پھر تو غلط بات ہے اگر امرجنسی کی صورت ہے تو پھر وہ ہمیں پیٹرول دینا چاہیے لیکن یہ قانون اچھا ہے اس کے پاس دارے بھی ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سخت قانون ہے اس میں تھوڑی سی فلیکسی بیلٹی بھی رکھی جائے ان کیس اگر امرجنسی میں فیملی ساتھ ہے بچے ساتھ ہے تو ہیلمٹ نہ بھی ہو تو اس میں جو ہے وہ چلان نہ ہو